یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ نہیں اس کی الک سے معافی مانگنی چاہیے توبہ کا طریقہ اپنے سنا اللہ حضور جلال معاف کرنے والے ہیں سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں سات شرطیں ہیں اللہ کی رضا کے لئے توبہ کرے میرا رب راضی ہو اقرار اعتراف کرے رب کے سامنے بیٹھ کے اکیلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی نادم اور پریشان اور شرمندہ ہو گلٹی فیل کرے چوتھی بات وہ گناہ چھوڑ دے پانچمی بات عظم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا اور چھٹی بات وہ تعلق وہ معاشرہ وہ گیدننگ چھوڑے اور ساتمی بات موت سے پہلے پہلے توبہ کرے رب تعالیٰ گناہ ہی نہیں معاف کریں گے توبہ قبول کرنے کے بعد اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اور نکاہ شرعی طریقے سے الگ سے کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے لا نکاح الا بولی وشاہد عادل ولی کی اجازت اور دو عادل گباہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وَأَيُّ مَمْرَأْتِ النَّكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ 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 جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے لَا تُزَوِّجُ الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةُ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرَأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةِ اللَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی نہ اپنا ہی کر سکتی ہے جو ایسا کرے گی شریعت ایسی عورت کو بدکار کنسر